it's my life it's now or never but i am gonna live forever i just want to live hey what's up brothers welcome back to the channel تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگین اس پروجیکٹ کے بارے میں اس کوئن کے بارے میں جس نے لٹری لوگوں کا پیسہ رات و رات برباد کر دیا یہ صرف کہاوتوں میں کہا جاتا تھا کہ بھئیہ کرپٹوں میں تیرا پیسہ زیرو ہو جائے گا لیکن اس کوئن نے جو کی اتنا فنڈمنٹل سٹرونگ کوئن تھا جس کی چرچہیں بل مارکٹ میں سب سے زیادہ ہوئی تھی اس نے لوگوں کا پیسہ سپورٹ بائنگ میں بھی لگ بگ زیرو کے آس پاس کر دیا اور نہ صرف اس کی چرچہ ابھی کرپٹو مارکٹ میں ہو رہی ہے بلکہ سٹرونگ مارکٹ اور فوریکس والے بھی شوق میں کہ کیسے اتنا سٹرونگ پروجیکٹ لوگوں کے پیسے کو ڈبا سکتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لونہ سے جوڑی ہوئی کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں اس کے علاوہ اگر آپ بگنر ہو آپ کو نہیں پتائے کہ یہ تیرا لونہ کیا ہے یہ یو ایس ٹی کیا ہے کیوں اس میں اتنا بڑا اچانک سے کریش آ گیا اور کیا اس کی ریکاوری کے ابھی کچھ چانسز ہیں تو اس کے اوپر میں نے ایک آسان بھاشا میں بلکل ڈیڈی کےڈ ویڈیو بنایا ہوا ہے تو اس کا لنک میں نے اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن بوکس میں ساتھی پن کمنٹ کر کے رکھ دیا ہے تو اگر آپ کو لونہ کے بارے میں ڈیٹیل سے ریسرچ کرنیے تو اس ویڈیو کو جا کے دیکھ لینا اس ویڈیو میں ہم لیٹسٹ اور بریکنگ اپ ڈیٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے ساتھی تھوڑا کرپٹو مارکیٹ اور بیٹکوئن کے بارے میں بھی دیکھ لیں گے تو سیدھا ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کی سٹارٹنگ میں ہی میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ لیٹسٹ جو اپ ڈیٹ ہوتی ہے کرپٹو مارکیٹ کی مارکیٹ سے آنے والی ہر ایک ایمرجنسی اپ ڈیٹ سب سے پہلے فاسٹسٹ اور جو آپ کے کام کی اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ میرے ہی ٹیلیگرام چینل پر آپ کو ملتی رہتی ہے وہ بھی فری آف کوسٹ تو آج ہی آپ کو بینہ سوچے سمجھے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر لینا چاہیے لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکپچن بوکس میں مل جائے گا یہاں تک کی انفلو کا ڈیٹا جو کی ٹی اے سے بھی زیادہ ایمپورڈنٹ ہوتا ہے وہ انفلو کا ڈیٹا میں آپ کے ساتھ ٹیلیگرام پر شیئر کرتا رہتا ہوں جس سے کہ آپ کو یہ پہلی سگنل مل جائے کہ یہاں سے ڈمپ آ سکتا ہے اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ملین ڈالر گواہے ہیں لونہ میں ٹریڈ کر کے اور آئی فیل لٹرلی پراؤڈ کہ جہاں پر لوگ پیسہ گوا رہے تھے اس سمیں میں نے پیسہ کم آیا اور وہ اپ ڈیٹ آپ کو پتا ہوگی میں نے آپ کو کول بھی دی تھی کہ 80 سنڈ کے آس پاس میں لونہ کو بائی کر رہا ہوں میرا ٹارگٹ ہوگا دو ڈالر کے آس پاس اور اس دن ہم نے دو ڈالر کے آس پاس اپنا پروفٹ کم آیا بھی تو تھوڑا سا ویڈیو کو سیریسلی دیکھ لیا کرو اور پورا دیکھا کرو جس سے کہ آپ کو ہر ایک بات سمجھ میں ہے اس کے علاوہ ابھی جو سب سے بڑی کنسرننگ بات ہے یا جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ ہے ڈی لسٹنگ دیکھو ریکاوری تھوڑی بہت ہو جائے تو ٹھیک ہے یا پھر ٹیم جو ایکشن لے گی وہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ایکسچینجوں پر سے لونہ کا ڈی لسٹ ہونا کئی نہ کئی لونہ کے لیے ریسٹ ان پیس والی بات ہو جائے گی آپ نے یہ اپ ڈیٹ پہلی دیکھ لی ہوگی کہ جو بائنن سے اس نے لونہ کو ڈی لسٹ کر دیا اس کے علاوہ اور بھی کافی بڑے بڑے ایکشنجز ہیں جنہوں نے لونہ کو ڈی لسٹ کر دیا اور ابھی یہ بھی بات کی جاری ہے کہ وجریکس بھی لونہ کو ڈی لسٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ اور جو بڑے ایکشنجز ہیں وہ بھی لونہ کو ڈی لسٹ کر سکتے ہیں دیکھو ابھی تو بیٹ میکس وغیرہ ان پر سے ڈی لسٹنگ ہوئی ہے لیکن ہو بھی کو کوئن اگر ان پر سے ڈی لسٹنگ ہو گئی تو لونہ سچ میں لوگوں کو ابھی جو بچوں ہیں لوگ ہیں ان کو بھی برباد کر دے گا یہاں پر اگر آپ لونہ کی پرائز چیک کرو گے تو ابھی جب میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں ہو بھی گلوبل پر اس کی پرائز چل رہی ہے 0.030 یعنی کہ ابھی 3 سنٹ کے اسپاس پرائز آ چکی ہے 10 سنٹ کے اسپاس اس کی پرائز آئی تھی وہاں پر سے تھوڑا اس نے باؤنس بیک کیا 20 سنٹ کے اسپاس آیا اور اگر اس میں ہمیں ایک ڈمپ دیکھنے کو ملا کو کوئن پر چیک کرو گے تو کو کوئن پر تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کسی میم کوئن کی پرائز کو چیک کر رہے ہو 0.000031 اس طریقے سے اس کی پرائز چل رہی ہے تو کہیں نہ کہیں لونہ کی وجہ سے کافی لوگوں کا پیسہ برباد ہوا ہے اور اسی وجہ سے اب لوگوں کا جو رہا بچا ترسٹ تھا وہ بھی کرپٹو سے جاتا ہوا ہمیں دیکھ رہا ہے اس کے علاوہ جب میں نے اپنے کمنٹ بوکس کو چیک کر آ تو لوگ اتنا فرسٹیڈ ہو چکے ہیں کرپٹو کو لے کر کہ کرپٹو کے بارے میں اناپ شناپ باتیں کر رہے ہیں اور کچھ لوگ تو یہ اکثر بھی یہ مارکٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ڈائریکٹلی یوٹیوبرز کو بلیم کر دیتے کہ بھائی تیری وجہ سے ایسا ہوا اس یوٹیوبر نے ایسا بتایا تھا اس کی یہ پریڈکشن تھی بھائیہ آپ کو بھی کئی نہ کئی ایسا لگ رہا ہوگا کہ ایسا شاید ہو سکتا ہے یہ پریڈکشن شاید صحیح ہو سکتی ہے تب ہی تو آپ نے انویسٹ کر رہا تھا وہ آپ کی ریسرچ کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے تو کئی نہ کہیں اس بات کو آپ بھی سمجھا کرو نیکسٹ اگر آپ بات کریں تیرا لونہ سے جڑی کچھ اور اپ ڈیٹ کے بارے میں تو یہاں پر تیرا بلوکچین کو لے کر ایک اپ ڈیٹ آئیے کہ انہوں نے کچھ سمیے کے لیے یا پھر تیمپراری ابھی بلوک پروڈکشن کو روک دیا ہے ابھی ان کو سٹوپ کر دیا ہے اب بلوک پروڈکشن کو روکنے سے کیا ہوگا کہ جو ابھی لونہ کی انفلیشن بڑھ رہی ہے جس طریقے سے لگاتار ہمیں لونہ منٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں انفلیشن بڑھ رہی ہے اس میں کئی نہ کئی رکاوٹ آئے گی اس میں کئی نہ کئی ایک ہمیں کمی دیکھنے کو ملے گی اور اس کی ویرے سے کیا ہوگا کہ جو ابھی لونہ کے اوپر یا پھر پوری تیرہ بلوکشن کے اوپر جو گوننس اٹیک ہو رہے ہیں انہوں میں بھی کافی زیادہ کمی ہمیں دیکھنے کو ملے گی تو کہیں نہ کہیں یہ ایک سگنیفیکنٹ سٹیپ ہے جو لونہ کی انفلیشن بڑھ رہی ہے جو لونہ کی فرائزز میں ہمیں ایسا تو نہیں کہوں گا کہ بہت خطرناک اپ ڈیٹ ہے یا پھر اس اپ ڈیٹ کے بعد لونہ میں کچھ ریکاوری ہوگی لیکن ہاں کہیں نہ کہیں ٹیم نے کچھ اچھا ایکشن لیا ہے جس سے کی جو انفلیشن ابھی لونہ کی بڑھ رہی ہے جس سے کی جو منٹنگ ابھی بڑھ رہی ہے اس میں تھوڑی ہمیں گرہ وڑ دیکھنے کو ملے نیکسٹ اپ ڈیٹ کے اوپر بات کریں تو وہ آ رہی ہے کہ تیرہ will burn over 1.3 billion UST to save buying stable coin یعنی کہ جو ابھی تیرہ فراندیشن ابھی جو پوری ٹیم وہ لگ بگ 1.3 billion UST کو burn کرے گی جس سے کی جو ان کا stable coin ہے وہ تھوڑا stable ہو پائے اور کئی نہ کئی اس کی ورے سے بھی ہمیں تھوڑا زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑا بہت ہمیں اس میں پمپ دیکھنے کو ملے گا لیکن اس سے تو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ پیسہ تو لٹرلی برباد ہو چکا ہے لیکن پھر بھی تھوڑی اگر recovery ہوتی ہے تو کچھ ہمیں تسلی تو دیکھنے کو ملے گی نیکش update کے اوپر بات کرے تو جو تیرا کے founder انہوں نے جو recovery plan شیئر کر رہا ہے اس سے لوگوں کو امید نہیں بڑا investment کرنے سے بچیں گے کیونکہ لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ 10 سنٹ کے آس پاس آگیا یہاں سے تھوڑا پمپ دیکھنے کو مل جائے گا لیکن اس کی price تو لگاتار گھڑتی ہی جا رہی ہے اور 0.34 0 کے بعد میں اس کی price چل رہی ہے تو جو recovery plan ہے میبھی اس سے ابھی اتنا کوئی effect دیکھنے کو نہیں ملے گا اگر بات کریں بٹکوئن کے بھر میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ بٹکوئن کی price currently 30,000 plus move کر رہی یہاں پر اس نے ایک bottom بھی لگایا تھا کل آپ کو یاد دو ہم جب بٹکوئن کی price 28,000 دیکھ سکتے لیکن پھر بات کریں بٹم کے بارے میں تو وہ لگ بک 22,000 کے آس پاس ہونا چاہیے تھا اور جس طریقے کا info و data میں نے آپ کے ساتھ ٹیلی گرام پر شیئر کر آئے اس سے مجھے پوئنٹ 29,000 کے آس پاس رہ چکی ہے تھوڑی بہت اب آپ کو اس میں دیکھنے کو مل رہی ہوگی لیکن آدھی سے بھی زیادہ کرپٹو مارکٹ میں گرہ بٹ دیکھنے مل یعنی پوری مارکٹ کے پہ آدھی سے زیادہ گر چکی حال فیلال بھی توڑے آپ پر بیٹ نہیں کر رہا ہے یہ پر آپ دیکھ سکتے ہو UST کی پرائز 19 سنٹ کے آس پاس آ چکی ہے ایک سمیتہ جب اس کا مارکٹ میں بول والا تھا اور ابھی حالات آپ دیکھ سکتے ہمیں بد سے بد تر تیرہ کے حالت دیکھنے مل رہی ہے ایک بات میں آپ سے بلیڈنگ دیکھنے کو ملے تو اب اتنا صدمے میں ہمیں نہیں آنا ہے بکوز اس چیز کے ایکسپیکٹیشن ہمیں پہلے سے یہ چودہ ہزار ڈولر کے آس پاس بھی آگیا تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہونا ہے بکوز یہ چل رہا ہے بیر مارکٹ اتنے بڑے لوس میں کوئی سیل کرنے سے مطلب نہیں ہے اور نائی میں آپ کو فائننشل ایڈوائز دے رہا ہوں کہ یہاں پر آپ بلکل سیل مت کرو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے کو اپنا پیسہ سییو کرنا ہے تو آپ نکال سکتے ہو لیکن آج نہیں تو کل مارکٹ میں ریکووری آکے ہی گئے گی اس چیز کا آپ سب پتہ ہے تو ویڈیو میں اتتا ہی آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا تو ویڈیو لائک کرنا چینل آفی کے کام کا ملتے ہیں جلدی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ جا بھارت